خدا کے بعد زمین پہ خیال رکھتے ہیں روحیل نے چوری نہیں کی ہے؟ نہیں تو پھر اس نے کی ہے وہ جو سب سے زیادہ معصوم بنی پھرتی ہے جب بس کرتے شادی میں خلیل سا ہی کروں گی بس بھائی آپ کو پیمنٹ فل ملے گی اس کی آپ فکر نہ کریں اگر مجھے گاڑیاں ایک ساتھ چاہیے ساری یہ نہ ہو کہ انٹائم پر آپ بولو کہ خلیل بھائی گاڑیاں نہیں مل سکتی صحیح ہو گئے راشد صاحب جے میں یہ اکاؤنٹ سے اگزامن کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں اس وقت کتنے پیسے پڑے ہوئے تینس کروڑ تو ہوں گی ہاں لیکن پچھلے مہینے کی کلوزنگ جو آپ نے مجھے دی تھی اس کے حساب سے تو چار کروڑ تھے اور نمبرز یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ پچاس اکلاک روپے کا خرچہ ہوا ہے پچھلے میں اس کے حساب سے اس وقت ساڑھے تین کروڑ ہونے چاہیے تو یہ پچاس لاک کا فرق کیوں ہے مجھے یہ بتائیے کہ روحیل جو پیسے نکلواتا رہا ہے اس کی انٹری کہاں پہ ہوئی ہوئی ہے بھائی سب میں کچھ پوچھ رہا ہوں یا پھر میں یہ سمجھوں کہ اس فراڈ میں آپ بھی ملاوث ہیں نہیں نہیں پلیز میں اس سب میں نہیں ہوں تو پھر اس سب کا کیا مطلب ہے سر میں تو ملازم ہوں روحیل میاں نے جو مجھے آرڈر دیا وہ میں نے پورا کر دیا با خدا مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ پیسے کیوں نکلوائے تھے روحیل نے ہاں ٹھیک آپ جائے ٹھیک 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 جی بوس ابھی کیا رپورٹ ہے آج کام کی بس سر صبح سے کام میں لگا وہاں آج بھی کافی کسٹرمر آئے ابھی بھی تین کیس فائل کی ہیں چلو اچھا ہے تو اچھا ایسا کرو میرے آفیس میں جاؤ ٹیبل پہ میری چیک بک اور فائل رکھی ہے وہ لے کر سیدھا گھر آجو اوکے بوس میں آیا اوکے ٹھیک موسیقی خوبصوری ٹھیک 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 موسیقی 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 ہانی اندری ہے، ہانی ٹھیک، ٹھیک، میں دیکھ رہا ہوں سلام علیکم سر ہاں ہاں، بار سلام ٹھیک کہ میں تنسے بات بات کرتا ہوں آلی آئے؟ جی سر، صحیح یہ چاہی کر رہا ہے کیوں؟ تینکیو اچھا خلیل ایک کام ہے متسوس میں سے جی سر کچھ دن میں کلی فیملی کے ساتھ باہر جا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے سر کھر میں کوئی مینڈر سا کام چل رہا ہے کچھن میں ہے اور کچھ کلان میں ہے تمہیں بتا دے گا کام کہ کیا ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر درہ دھیان سے کروا دینا سر آپ بے فکر ہو جائے اوکی تینکیو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں اچھا؟ تو چلو سوال بدل دیتی ہوں کیا تم یہاں وہی کر رہے ہو جو زیور چراتے وقت کر رہے تھے؟ مجھے آپ کی ان فضول باتوں بھی سمجھ نہیں لگتی شینہ سے بات ہوئی ہے میری تو؟ تو یہ کہ وہ کہہ رہی تھی اممہ کے زیور بہت خوبصورت ہیں بلا بھی رہی تھی مجھے دکھانے کے لئے اور یہ بھی بتایا یہ جرتمندانہ کام تمہارا ہے اور آپ نے بھی جو اممہ کے تیل میں بلیچ ملایا ہے مجھے بھی آپ کے اس جرتمندانہ کام کے بارے میں پتا ہے اتنی گر سکتی ہیں آپ؟ پتا نہیں تھا نفرت تو مجھے تم سے پہلے ہی تھی لیکن تمہاری رخصتی کے لئے شینہ کو اب بلانا ہی پڑے گا اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہاری اصلیت سامنے آ جائے گی تو ٹھیک ہے؟ آپ شینہ کو بلا لو اور میں فاطمہ کو بلا لیتا ہوں فاطمہ کبھی ثابت نہیں کر سکتی کہ تیل میں بلیچ میں نے ڈالا تھا اور شینہ کی گواہی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ زیبر میں نے جڑایا کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا جائیں اپنا کام کریں مجھتا ہلو جب میں نے تمہاری ہر بات مانی تو پھر نمی بھاوی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی یہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تمہاری عزت میں کونسی کمی آ جائے گی اگر یہ بات امہ تک پہنچی تو میں پولیس کو سب سچ سچ بتا دوں گا جو کرنا ہے کرو میرے ہمتنا چاہے گو اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں پچاس پچاس لاکھ روپے کے چیک یوں نکلوارا ہے جیسے اس کی باپ کی کمپنیوں ذرا سی چھوٹ کیا دی اوقات دکھا دی کمزات کہیں گا ارے کیا ہوا اتنے غصے میں کیوں ہو بات ہی ایسی ہے احسان فراموش کہیں گا لیکن ہوا کیا کمپنی میں غبن ہوا ہے فراڈ ہوا ہے کیا کس نے کیا کون کر سکتا ہے وہی روحیل ریلی جھوٹ بول رہا ہوں کیا میں آہستہ بولو آرام سے آکے بیٹھ کے بات کرو اب بتاؤ کیا ہوا میرے باپ کی پوری زندگی کی کمائی ہے وہ کمپنی ہے جس تھالی سے وہ کھاتا رہا موقع ملتے ہی اسی میں چھید کر دیا کم ساتھ گئے گا کتنا دوکے باز انسان ہے اور معصومیت تو دیکھو ذرا صبح ہوتے ہی میں پولیس کو بلا رہا ہوں اور اس کو حوالات میں بند کروا رہا ہوں مرے پاس تمام ثبوت پڑے ہوئے تم ایسا ابھی کچھ نہیں کرو گے کیوں اچھا ایجان چھوٹے گی اس سے ابھی نہیں کیوں کیونکہ ابھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے مطلب مطلب یہ کہ تم اس گھر کے لادلے تو نہیں ہو تو تمہارا کتنا حصہ ہے یہ ابھی تمہیں نہیں مالوں پورا حصہ ہے ایک پائی نہیں چھوڑوں گا تم سمجھے نہیں دیکھو اگر روحیل کو کچھ ہو گیا اممہ جی ساری جائدات اس کو بچانے میں گوا دیں گی اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے ہمیں کوئی مسئلہ ہو لیکن اتنی دیر میں انتظار نہیں کر سکتا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور تم دیکھنا وہ خود اسے اس گھر سے باہر نکالیں گی لیکن تب تک کے لیے حوصلہ اچھا چلو تم کہتی ہو تو کچھ تیرے رک جاتا ہوں میں جب آت سے انہوں بہت بھوک لگی ہے کھانا کو لگوا دو پلیز سلمہ کو وازدو لگا دے گی موسیقی 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 مجھے ہلا good morning صبح صبح تمہاری آوازنکہ میری مورننگ کل گھڑ ہو گیا I'm sorry راتن میں نیند آگی تھی I dozed off بات نہیں کرسکی کوئی بات نہیں لیکن آج 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 آقا کیوں خیریت؟ ایک سرپرائز ہے تمہارے لئے ریلیو بتاؤ نہ ملنے پر بتاؤں گا آؤ تو سہی پلیز بتاؤ نہ نہ ملنے پر فائن ملتے ہیں پھر اوکی سی یو پھر بائی بائی صبح صبح ٹچی آشو بائی ایسا ہے کہ مزر باہر جا رہا ہوں شام چار بہر تک آجا تب تک وہ تانیش صاحب کی گاڑی ڈیلیور کر دے اسے سر ایک گزارش تھی ہاں بولو سر کل کی چھٹی چاہیے کیوں پھر باپ بننے والا ہے ارے نہیں سر دیوی کو میکے لے کے جانے نا تو ہاں تو اسے جانے دو اور تو سسرال میں پورا دن گزارے گا نہیں سر آپ جانتے ہیں کافی دور ہیں خرچہ بچ جاتا ہے سر ٹھیک ہے لیکن اگلے دو مہینے تک کوئی چھٹی نہیں سمجھا جی سر جی سر میں چلتا ہوں جی سر ٹھیک ہے ہیلو ہائی کیا حال ٹھیک چلے کیا ہے سرپرائز ہے یہ ہی تو سرپرائز ہے کہ یہاں نہیں بتانا آو چلے کہاں یہاں بتا دیا تو سرپرائز کسے آو لیس کو ملی چھٹی ہاں بھائی صحیح موقع دیکھ کے بول دیا اور نے اس نے کہاں چھٹی دینی جتنی اچھی ٹائمنگ خلیل صاحب کی ہے نا اس دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی وہ کیسے یہ لڑکی دیکھی تھی تھی نہیں وہ جو آئی تھی وہ بوس جس کے ساتھ باہر گئی ہے یہ سر آتی ہے آرہی تو بول ٹائم لٹو ہے بوس کے عشق میں کچھ ہی افتوں میں بوس نے اس پہ اپنا جال ڈالا اور یہ پھنس گئی اس کے بعد تجھے پتا یہ آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا پارٹی بھی مالدار ہے بھائی مجھے یہ بتا تجھے یہ سب کیسے پتا ہے بھائی مجھے سب پتا ہے بیس پچیس لاکی تو گاڑی لی تھی اس نے بھائی پیسہ اتنا آ کیسے جاتا ہے لوگوں کے پاس بھائی سب کے پاس آتا ہے ہم گریبوں کے پاس ہی نہیں آتا صحیح کہہ رہ بھائی سالو کس کا گھر ہے یہ کہاں ہے میرا گھر سچ یس اپنے گھر ہی لاؤں گا نا کیوں کسی اور کے گھر تمہیں تھوڑی لے کے گھوزوں گا یہ سب میں نے اور میرے بھائی نے مل کر بنایا ابھی بھائی فیملی کو لے کر باہر گیا ہوگا وہ جب واپس آئیں گے تو پھر ان سے بھی ملوات ہوگا اندر چلیں ہاں چلو چلو کیا تم یہاں وہی کر رہے ہو جو زیور چراتے وقت کر رہے تھے شینہ سے بات ہوئی ہے میری تو تو یہ کہ وہ کہہ رہی تھی اممہ کے زیور بہت خوبصورت ہیں اور یہ بھی بتایا یہ جرتمندانہ کام تمہارا ہے اور آپ نے بھی جو اممہ کے تیل میں بلیچ ملایا ہے مجھے بھی آپ کے اس چورتمندانہ کام کے بارے میں پتا ہے تم اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہو اکیلا کہوں تمہاری معبت ہے نا میں پس واہ تم اور تمہارا اندر کا غالب شکریہ شکریہ نہیں لیکن سچ میں تم اکیلے رہتے ہو اس گھر میں میرے اور بھائی کے علاوہ نوکر بھی رہتے ہیں لیکن یار کہتے ہیں نا افسر غائب تو لشکر غائب اس لئے صاحب غائب ہے تو نوکر بھی غائب ہے صاحب تم بھی تو ان کے صاحب ہو تو وہ غائب کیوں ہے میرا مطلب ہے بڑے صاحب بھائی میرے وہ تھوڑا سا ٹائٹ رکھتے ہیں میرا تھوڑا توستیاری والا حساب ہے وہ بھی انسان ہے ان کا بھی حق ہے ہاو سویٹ کتنا سوچتے ہو تم سب کے بارے میں سب سے زارہ تمہارے بارے میں سوچتا ہوں اچھا کیا سوچتے ہو تم میرے بارے میں یہی کہ جلد از جلد پہ میں اپنی زندگی کا حصہ بنا اور یہ کب ہوگا تھوڑا سا ٹائم کتنا ٹائم چان میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا دوسرے شوروں کے لئے پیسے کھٹے کر رہا ہوں آرکیٹ بھی تھنڈی ہے تب تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کیا کرے سچا پیار ہو گیا ارے باپ ارے باپ سچا پیار ہو گیا ہی نہیں تو کچھ کرنا ہی پڑے گا بھائی خیریہ تو ممہ نے کیوں بھلایا سب کو نو کلو بھائی دنیا میں کتنی نسلوں کے کتے ہوتے ہیں بڑی نسلوں کے کتے ہوتے ہیں یہ بتایا کہ سب سے گندی نسل کا کتا کونسا ہوتے ہیں سب سے گندی نسل کا کتا جو ہے ممہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ ضروری باتیں کھڑنی ہے جی اماں کہیں مجھے اس چور کا پتا چل گیا ہے جس نے میرا زیور چرایا تھا وات کون ہے میں اس کو خون پی جاؤں گا بات سکھ میں چاہتی ہوں چور خود سامنے آجائے ٹھیک ہے میں ایک موقع اور دے رہی ہوں مجھے پتا ہے زیور اس گھر میں نہیں ہے چوریوں کی کسی اور کے پاس پہنچ چکے ہیں اماں آپ کو کیسے پتا چلو اماں آپ کو کیسے پتا چلو چھیک ہے پھر اب ایک ہی راستہ ہے جس کی نظریں چکی ہیں وہ ہی چور ہے زلیل انسان کدھر رکھا ہے تولے زیور کدھر ہے زیور بتا کدھر چھپا کے رکھا ہے بتا کدھر ہے زیور میں تجھے جان سے موٹ آلوں گا کدھر ہے زیور چھوڑ دیجے انہیں یا خدا پہلے آفیس میں چھوڑیں اب گھر میں بھی واہ آفیس میں؟ جی اماں پورے پچاس لاکھ روپے کا اس حرام خور نے غون کیا ہے یہ تو وہ ہے جس کا مجھے علم ہو گیا نہ جانے اور کتنے اس نے گل کھلائے ہیں اماں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں واسخ نوٹ ٹوڈے اماں آج نہیں واسخ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی کیا رہ گیا اماں کہنے کو دیکھا ہے اببہ نے کیسا آج تین کا ساب پالا ہوا تھا روحیل جی اماں مجھے اماں کہنے کا ہاں کھو چکے ہیں آپ اگر آپ نے زندگی میں مجھے کبھی کچھ سمجھا ہے تو وہ زیور واپس کر دیجئے لیکن اماں تین دن ہیں آپ کے پاس تین دن تک آپ سے کوئی کچھ نہیں کرے گا لیکن چوتھے دن میں کیا کروں گی مجھے نہیں پتا کچھ باتیں اور بھی کرنی ہیں آپ لوگوں سے جی اماں بھولیں کچھ دن پیٹے فاطمہ نے جب میرے سر میں تیر لگایا اس تیر میں بلیچ ملا ہوا تھا what یہ کب ہوا اپنے راوہ آپ کسی کی خبر رکھیں گے تو آپ کو کچھ پتا چلے گا اماں اماں مجھے کیسے پتا چلے گا بتا رکھنے سے پتا چلتا ہے واسد خیال رکھنے سے پتا چلتا ہے فاطمہ تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی فاطمہ کا کام نہیں ہے آپ کو رپورٹ کرنا واہ بھئی یہ اچھا ہے ایک تو ہمیں ایک بات کا پتا ہی نہیں ہے اس کا بھی اوپر سے ہمیں ذمہ دا ٹھرایا جا رہا ہے چھا جب تیل میں بلیچ ملا رہی تھی ہاں نہیں پتا تھا اس سے کیا ہوگا کون سے بلیچ کیسے بلیچ یہ سب الزام ہے مجھ پہ اماں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس یہ سوال آپ نے اس وقت پہ نہیں پوچھا جب میں نے روحیل پہ الزام لگایا اوہ اماں کوئی کمپارزن ہے روحیل کا نمی کے ساتھ بلکل صحیح روحیل اور نمی کا کوئی کمپارزن نہیں ہے میں نے ایک فیصلہ اور بھی کیا ہے تم پاکستان سے باہر گئے گی ابھی تک تو نہیں گئی لیکن وینس آنے کا بہت شوق ہے وینس؟ اوہ فلوٹنگ سٹی کتنا خوبصورت ہے بہت چلو بھواتے ہیں ایسے کیسے کیا مل بھو ایسے کیسے اپنا پاسپورٹ دو اور ایویزے لگوا دے تو پاک بے پہلے شاہدی تو ہو جانے کیا ہوں گیا تمہاری یہی ادا مجھے بہت پسند بہت سادہ ہوتا ہوں نا آجھل تو بس پوچھنے کی دیر ہوتی ہے اچھا کتنی لڑکیں سے پوچھ چکے بیٹا یار تو میں میں اسے لگتا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ میں ہر لڑکی کو اپنے گھر لے جاتا ہوں اور اپنی فینلی سے ملواتا ہوں اے ہرین میں تنگ کر رہی تھی موٹھی کرو یار جاؤ یار میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی یار بلو آراز ہو گئے ایسے مناؤ گئے کیوں؟ ایسے منانے میں کیا پروبلم ہے؟ سکول کے بچوں کو مناتے ہیں اسے دیکھو طریقہ جو بھی ہو میرا کام تھا تمہیں منانا تم مان گئے تم بھی نہ میں اپنی وسیعت آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں ہی بتا دوں جی جی اممہ پلیز بتائیے گا نا جی اممہ آسم نے جو کچھ مجھے دیا ہے اس میں سے ایک مکان میں فاتمہ کے نام کر رہی ہوں اور جو کچھ پچے گا وہ سب چارٹی میں دے دیا جائے گا کیا آپ آپ کا دماغ ٹھیک ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں اممہ یہ نہیں ہے یہ آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہیں ٹریدی یہ راسمس بلڈ ان کا خون ہے آپ ایم شور آپ اس سے بہت زیادہ کچھ بنا لیں گے اپنے لئے جیسے انہوں نے بنایا خود اپنی قابلیت سے اپنی محنت سے اممہ یہ آپ کیسے کر سکتی ہیں اب آپ سے سیکھنا پڑے گا مجھے لیکن اممہ واسم امچھے جو کہنا تھا میں نے کہتیا اممہ 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 من واقعا جیلیو اممہ موسیقی 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 سمجھتی کیا یہ بڑی بھی اپنے آپ کو ابھی چانتی نہیں مجھے گلہ دبا کے اپنا حق نکلوا سکتی ہوں اس فاطمہ کو فلٹ پکڑا دیا اور ہمیں ایک ڈھیلا بھی نہیں تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہوں دیکھ لیا کون سگا ہے کون سو تیلا جس نے چوری کی غبن کیا اس کے چھٹی اور جو دن رات یہاں گھیستا رہا ہے اسے ٹھینگا دوڑی ٹھنڈی ہو جاؤ کچھ سوچتا ہوں کچھ رہنے دو تم سے نہ ہو پائے گا میں خود ہی کچھ کر لوں گے کیا کر لوں گے یہ تو آپ تم دیکھتے جاؤ جس کیا ہے جس کیا ہے جس کیا ہے جس کیا ہے ہاں جی تمہیں کیا لگ رہا تھا تم سا بھڑک لوگے ہاں ہم زندہ ہیں بھائی زیور کدھر ہے ان لسن بی میں بار بار نہیں پوچھوں گا اب ماں گناہ آس کیوں اگن where is it بھائی اس کو پکڑے اس طرح نہیں مالے گا میں اس کو دول لگاتا ہوں Janeiro مجھ marry مجھ پ بھائی مجھ پہتے ہیں ٹھیک ہوں لیکن شاید اب تم ٹھیک نہ رہو کیوں مجھے کیا ہونا ہے کچھ خاص نہیں بس یہ بتانا تھا کہ روحیل کی چوری پکڑی گئی ہے جو زیور اس نے تمہیں دیئے ہیں اس نے سب کو بتا دیئے ہیں تو تو یہ کہ اب ہم پولیس میں جا رہے ہیں اور تمہیں پتہ ہے جب پولیس اگلوانے پہ آتی ہے تو کیسے اگلواتی ہے لیکن بھابی پولیس کو تو ثبوت چاہیے ہوتا ہے نا اور وہ آپ کے پاس تو کیا روحیل کے پاس بھی نہیں ہے تو میرے پھسنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے تم نے اچھا نہیں کیا شینہ میرا حق شینہ تم نے مجھے دھوکہ دیا یہ دھوکہ تمہارے آگے آئے گا ایسے سیریس تھی بھابی قیامت واقعی قریب ہے اگر آپ جیسی عورت مجھے دھوکے کے عذاب سے ڈرائے بکواس بند کرو میری باتیں اگر آپ کو بکواس لگتی ہیں تو آپ کال کیوں کہتی ہیں بائی موسیقی تمہیں سکون نہیں ہے اتنا غصہ پروگریس ہے کیا ہوا تمہیں بھی نکال دیا گھر سے باہر روحیل کے ساتھ سب نے دیکھا ہے کہ کون نکلا ہے گھر سے قلت دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ کون نکلا اور کون نکالا گیا تم حد سے بڑھ رہی ہو میں تو ہمیشہ سے ہی بے حد تھی تمہار ساتھ وقت ضائع کرنے کے لئے کالنے کی روحیل کہا ہے مجھو نہیں بتا حیرت ہے تم تو ہر وقت اس کے آس پاس گھوم رہی ہوتی ہے بخواس مت کرو روحیل کہا ہے کہاں نا مجھے نہیں پتا وہ آئے گا تو اس کو بتا دے نا مجھے کال کر لے یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے تمہیں کچھ نہیں زرہ سی چوٹ ہے یہ زرہ سی چوٹ ہے کس کا وہ ناید ہے خود دیکھ لو میں کچھ لے کیا دیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھبوری ہو خلات کام کی کوئی صحیح بچا نہیں ہوتی نہیں ہے پر پلیس میں بہت مجھبوری نہیں ہے نہیں ہے پر پلیس میں بہت مجھبوری نہیں ہے کوئی تو وضع ہوگی جیسے کوئی کسی کی جان بچانے کے لئے جھوت بول دیتا ہے وہ جھوت جائز ہو جاتا ہے اسی طرح اس کی بھی کوئی بہت بڑی مجھبوری ہوں گی برنہ وہ ایسا نہیں ہے ابا بتاؤ انسان محبت میں کس حتر جا سکتے ہیں جہاں تک تم لے کے جانا چھو وہ انسان مالک چلا ہی جائے گا stop it آؤ one second sure hello جون کیوں فون کیا تھا کیوں تمہاری بلبل نے نہیں بتایا تمہیں shut up کام کی بات کرو ہاں اس پہ بات ہے تو shut up good good یار مطبعہ آگ دونوں طرف سے لگی بھی ہے تم نے آگ لگانے کے لئے کچھ چھوڑا ہی نہیں اممہ کو پتا چل گیا کہ زیور میں نہیں چھوڑا ہے زیور انہیں واپس کرنے ہو گئے بہت برا پھس گئے ہو یار تم تو اب کیا ہوگا تم اپنا موہ اگر نمی بھابی کے سامنے بند رکھتی تو یہ سب نہ ہوتا فاطمہ کا موہ بند کرو خود بول رہی آج کل تمہیں دینے کے لئے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے آئندہ فون نہ کرنا ہوں